موسیقی کلسٹر ہیڈک جس کو جھرمٹ والا سردرد کہتے ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے آج اس ویڈیو پرگرام کے ذریعے بتانا مقصود ہے کلسٹر ہیڈک جسے جو کہ عام طور پر ایک شدید ترین سردرد ہوتا ہے سر کے ایک حصے میں آنکھ کے اوپری حصے سے شروع ہوتا ہے جس کو سپرا آر بیٹل کہتے ہیں اور اسی حصے کے اوپر جاتے ہوئے جو کان کی اوپرا حصہ ہے جس کو ٹیمپورل روپ کہتے ہیں اس حصے تک پھیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناکھ کا حصہ بھیش میں شامل ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ہیڈک ڈسورڈر جس کو آئی سی ایش ڈی تھری کا جو درجہ بندی ہے سردرد کی تشخیص میں اس میں کہا گیا ہے کہ ایسا سردرد جو کہ پانچ بار کم از کم ہوتا ہو اور کلسٹر فارم میں ہوتا ہو جس کی علامات میں بھی بیان کروں گا تو اس کی بنیاد پر اس کو تشخیص کیا جاتا ہے اس سردرد کا سب سے اہم بات اس کا دورانیاں ہے جو کہ پندرہ سے تیس منٹ سے لے کر ایک سو اسی منٹ تک ہوتا ہے یعنی سمجھ لیں کہ آدھے گھنٹہ پندرہ منٹ سے لے کر تین گھنٹے کے دورانیاں ہوتا ہے یہی بات اس سردرد کو عام طور پر مائگرین درد شقیقہ سے ممتاز کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سردرد میں جو علامات پائی جاتی ہیں یہ پیور کلینیکلی فیچرز ہوتے ہیں اور اس کی پیور کلینیکلی ہی تشخیص ہوتی ہے اس کے اندر آنکھوں سے پانی روا ہونا ناک سے پانی روا ہونا ناک میں ایک طرح سے سکڑا ہو جانا کنجیشن جیسے کہتے ہیں اس کے لئے آنکھ کا چھوٹا ہو جانا یا سوزش یا اس کے اندر ورم آ جانا پلکوں میں اس کے ساتھ ساتھ اس سردرد کے دوران مریض کو شدید ترین بیچینی اور مشتہل یا اشتعال ہو جاتا ہے یعنی اس کو ریسٹلیسنیس ہو جاتی ہے اور اس کی شدت کے باعث وہ بہت زیادہ بے آرام بیچین ہو جاتا ہے تو اس کی جو علامات ہیں اس کی بنیاد پر کلینیکلی اس کو تشخیص ہی آ جاتا ہے اس کے ڈیفرنشل یعنی اس جیسی علامات کے ساتھ جو درد ہوتا ہے اس کے اندر پریکسوسمل ہیمیکرینیا کہتے ہیں جس کو وہ بھی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ہیڈک ڈیس آرڈر کی کلاسیفیکیشن کے مطابق ہے لیکن اس کا دورانیاں اس سے کم ہوتا ہے کم و بیچ علامات ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیکنڈری ہیڈک جو خطرناک ہیڈک ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں لہذا اگر اس کی تشخیص کے لیے ماہر امراض دماغ و آساب کے سے رجوع کرنا چاہیے جو علامات میں نے بیان کی ہیں اس کی بنیاد پر اپنے موالس سے رجوع کر کے اس کی تشخیص بنانی چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ یہ کوئی سیکنڈری ہیڈک ہے تو ایک دماغ کا بڑکس کرے جس کو ایم آرائی کہتے ہیں وہ کرا کے اور دیگر ٹیسٹ کرا کے اس کو تشخیص کر لی جاتی ہے لیکن کلسٹر ہیڈک کی جو تشخیص ہے وہ کلینیکل بنیادوں پر ان علامات کی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے موسیقی